بیل سنگوال بیل سنگوال یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ کے اندر سے پانی سرکولیٹ کرے ایک یہ والا اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ والا اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ساجد ویلوگ اور آپ نے پچھلے میرے چند ویلوگ دیکھے ہوں گے جو کہ میں نے جم کانا بیلڈوں کے اوپر بنائی اس میں میں نے آپ کو جنز دکھائے، ہالڈے ڈینک دکھایا اس کے علاوہ آپ کو بیڈمنٹن کوٹ، سکویش کوٹ، مختلف قسم کے ایریاز میں نے آپ کو دکھائے اچھا ان ایریاز میں میں نے ایک جو کامن چیز تھی وہ تھی ہمارا چیلر پوائنٹ مطلب یہ کہ اس ایریاز کو جو تھنڈا کرنے والا جو سسٹم تھا وہ کیا ہے؟ آج اس ایریاز کے ایریاز کے بارے میں اس سسٹم کے بارے میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو پوری اس بیلڈنگ کو تھنڈا کر رہا ہے یہ بیسیکلی ایک چیلر سسٹم ہے جو لگایا گیا ہے بیلڈنگ کے اوپر اور اس کی اس چیلر سسٹم کی پوری سپلائی پوری بیلڈنگ کو ہو رہی ہے جہاں پر تھنڈی اب وہاں پر پہنچ رہی ہے آج اس کی میں آپ کو انفارمیشن بغیرہ دوں گا اس کے بارے میں آپ لوگوں میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے کیا کیا فنکشن ہے اور یہاں پہ ہماری سائٹ کے اوپر اگر فان صاحب بھی ہوتے ہیں جو کہ اس جو ڈپارٹ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور یہ پورا جو نظام بنایا گیا یہ چیلر سسٹم کا وہ اسی کو انہوں نے پورا مطلب یہ کہ لک آفٹر کیا اور اس کو بنوایا ہے تو اس کی انفارمیشن ہم آپ لوگ ان کو دیتے ہیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی نئی انفارمیشنل ویڈیوز ملتی رہے یہ پیچھے جو میرے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بسیکلی ایک چلتر مشین ہے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہ دیکھ سائیں دیکھیں یہ ایک چلتر مشین ہے جو یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس مشین کا فنکشن یہ ہے کہ اس کے اندر سے پانی سرکولیٹ کرے گا مطلب یہ کہ پانی کو یہ پریشر سے یہ آگے ان پائپوں کے اندر بھیجے گا اور ان پائپوں سے پانی روٹیٹ ہوتا ہوا ان یونٹس میں آئے گا یہ یونٹس ہیں صحیح ان یونٹس میں آئے گا یہ یونٹس اس کو پانی کو تھنڈا کر کے آگے کی طرف تھنڈی ہوا کو آگے کی طرف اس کی سپلائی دیں گے یہ جگہ جگہ یونٹس لگے ہوئے ہر حال میں لگے ہوئے نیچے میں نے آپ کو لاس ویڈیوز میں بھی دکھایا تھا تو یہ ہے ہمارا چلر یونٹ جو یہاں پہ لگایا گیا ہے اور جس کی اپنا سپلائی وہ یہاں سے ہوگی یہ اس کا پورا جال ابھی بھی یہاں پہ برکنگ ہو رہی ہے یہ پامپ یہاں پہ رکھے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ عرفان بھئی ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا اسلام علیکم عرفان بھئی اچھے عرفان بھئی آپ بتائیں کہ یہ چلر سسٹم کیسے کام کرتا ہے یہاں پہ کون؛ اچھے چلر میں بالدے سن سے پاند Buter یہاں پہنک سینوں میں پھول ہمہ سا وای یہاں پھول prossے پانا بھلتے ہیں اب رکھان پھول جنوں تو رکھان بھلے россий السور نوڑہ پھول قولین ٹاور سیایڈ چلر اس چلر میں پہتا ہے پہنہیں پھول پہنے پھولtoi یہاں پھول 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 سا جاتا ہے یہاں پھول 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 چلر ہی پھول پھول کرنا ہے اس پر بولتے ہیں سکینڈری پامپ سکینڈری پامپ یہ دوسرا سسٹم آگیا اس کا ٹھیک 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 یہ پھر آگے بلنگ کو سپرل دیتے ہیں ٹھیک یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ یہ پورا پائپ پنگ کا یہاں پہ جال دکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پائپ پنگ کا سرکولیٹ سسٹم اس کا چل رہا ہے ایرفان بھی مجھے بتا سکتے ہیں یہ پہ انلیٹ کے پائپ کونس ہے آؤٹلیٹ کے کونس ہے ان پمپوں سے پامپ جائیں گے نا پائپ جی ایسے یہ پائپ آرہ ہے صحیح اور اس کے ساتھ کے لیے دوسرا پائپ ٹھیک یہ دو سپلائی کے ہیں صحیح یہ دو اوپر والے پائپ جا رہے ہیں یہ سپلائی کے ہیں ایک یہ والا اور اس کے ساتھ والا اور جو کارنن والے دو یہ جو دوسرے ہیں وہ دونوں رٹرن ہیں وہ رٹرن کے پائپ اس پاپ میں آگا یہ سپلائی دے گا بلڈنگ کو بلڈنگ سے جو ریٹرن آئے گا وہ آئے گا پرائمری میں پرائمری دوبارہ واپس چلر کو دے گا ٹھیک 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 چلر پھر اس کو دوبارہ کننگ میں لے گا صحیح اس کو کسی کاؤنٹر دے گا اس کے یہ تین سرکر دوتے ہیں اچھا ناظرین یہ جو اوپر والے دو پائپ اپنے ہمارے رائٹ پر چل رہے ہیں یہ دو پائپ سپلائی کے پائپ ہیں جہاں سے بلڈنگ کو ہماری سپلائی جاری ہے اور جو ادھر والی سائٹ کے دو پائپ ہیں وہاں سے ریٹرن آ رہا ہے جو ان پھمپوں سے آ رہا ہے اور وہی سے پانی پھر دوبارہ گونگے پھر دوبارہ چلر کی طرف آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو بہر چل کے میں آپ کو ایک چلر سسٹم جن کا لگا ہوا ہے پیچھے عرفان بھی وہ پیچھے والا سسٹم ہمیں دکھا دیں گے جو پیچھے لگا ہوا یہ پیچھے پانی کو بیلنس کرنا بہتا ہے پانی زیادہ جائے گا یہ اکثر ہر جگہ یہ پیچھے پیچھے کوئلنگ ٹاور لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئلنگ ٹاور ہے کھر فان بیس کا کیا کام ہے اس کا سے گھروں میں دکھتے ہیں صحیح یہ پانی کو لیتا ہے گرم ہوتا ہے تھوڑا صحیح اس کے اندر یہ جالی لے گی اور پہ میں جالی گی پھر سے پانی گر کے نارمل ہو جائے تھے نارمل کرنے کے بعد یہ پھر چلر میں جاتا تھا ٹھیک ٹھیک مطلب یہاں پہ پانی جو ہے سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے یہاں سے پانی مطلب یہ پھر چلر کی طرح پھلو ہے ٹھیک ٹھیک یہ بہت بڑا فنکشن ہے جو یہاں پہ لگایا ہے کولنگ ٹاور کا اس کے دو پارٹ ہیں ہاں یہ دو پارٹ میں لگایا ہے یہ کولنگ ٹاور یہ اس کے سپلائی ہے پانی کی اس میں سے پانی اوپر فلو کر رہا ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہے برف والے کارخانوں کے اوپر دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ پانی کا جو وہ ہے ٹاور لگے ہوتے ہیں اور پانی وہاں پہ فلو کر رہا ہوتا ہے یہ سیم لائک ویسا ہی ہے یہاں سے پانی تھنڈا ہوتا ہے اور واپس پائپوں سے ہوتا ہوا چلنگ یونٹ میں جاتا ہے وہاں سے پھر یونٹ سے ہوتا ہوا آگے اس کی بیلڈن کو سبلائی جاتی ہے